تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علی من لا نبی ابادہ و لا رسول ابادہ و لا معصوم ابادہ اما بعد محترم بائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کے قرآن مقردس کی ایک ایسی مبارک آیت ہے کہ جب بندہ مومن مسلمان اس مبارک آیت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتا ہے تو پورے زمین و آسمان کے اندر ایک قسم کی حلچل مچ جاتی ہے شیعتین کے اندر کوہرام برپا ہو جاتا ہے فرشتوں کے اندر لرزہ تاری ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے زمین و آسمان میں حلچل مچا دینے والی شیعتین کے اندر کوہرام برپا کر دینے والی اور فرشتوں کے اندر لرزہ پیدا کر دینے والی یہ اللہ رب العزت کے ایک کلام کی مبارک آیت ہے کیونکہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو شیطان عبلیس کو سجدے کا حکم دیا اور شیطان عبلیس نے اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا اور حضرت انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا اور اللہ رب العزت کی نافر مانی کی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ رامدہ درگاہ ہوا مردود ہوا اللہ رب العزت نے اس کو ایسا مردود کر دیا کہ جو قیامت کی صبح تک مردود رہے گا اور قیامت کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر اس نے قسم خواہ کر اللہ رب العزت کو یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اغواہ کروں گا ان کو بہکاؤں گا ان کے اوپر مسلط ہو کر ان کو برائی کی طرف لگاؤں گا اس نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم خواہ کر یہ کہا اور یہ اللہ رب العزت کا ایک غیبی اور تقوینی نظام تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا زمین و آسمان کو پیدا کیا خیر اور شر کو پیدا کیا برائی اور خیر کو پیدا کیا یہ اللہ رب العزت کا ایک تقوینی نظام تھا یہ ایسا ہو کے رہنا تھا یہ کو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے باہر نہیں ہے کہ شیطان نافرمان ہوا تو وہ نعوذ باللہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک تقوینی نظام ہے خیر و شر کا اللہ نے نظام بنایا حضرت انسان کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا پھر انسان اور جنات کو اللہ رب العزت نے اپنی عبارت کے لیے پیدا کیا اور پھر خیر اور شر کا نظام ساتھ چلایا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کو راضی کر کے ہمیشہ کی جہنم میں جاتا ہے یہ ایک غیبی نظام ہے ایک تقوینی نظام ہے اللہ نے یہ ساری کائنات کو بنانا تھا اور اپنے تعرف کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا اور خیر اور شر کا نظام چلایا حق اور باطل کا نظام چلایا یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے مطابق اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور اللہ رب العزت کی منشاہ کے مطابق ہوا اللہ کے ارادے اور منشاہ کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا تو یہ خیر اور شر کا نظام جو اللہ رب العزت نے چلایا اور شیطان کو پیدا کیا شیطان کو پھر مردود قرار دیا اور اپنا دشمن اور اپنے بندوں کا دشمن قرار دیا اور ہمیں حکم دیا کہ انہو لکم عدو مبین یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تم اس سے چکنے رہنا اس سے بچ کے رہنا اس کے قابو میں نہ آنا اس کے چنگل میں نہ آنا اس سے اپنی حفاظت کرنا اور خیر اور شر کا نظام اللہ رب العزت نے ساتھ چلا کر ہمیں دونوں راستے دکھا دیئے دونوں راستے دکھا دیئے جس کا دل چاہے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے فرما بردار بندہ بنے جس کا دل چاہے اللہ کا نافرمان بنے اللہ نے دونوں راستے دکھا دیئے خیر اور شر کے نظام کو ساتھ چلا دیا اور اپنے راستے پر چلانے کے لیے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک مبارک سلسلہ چلایا کہ جاؤ جا کر میرے بندوں تو میرا تعارف کرواؤ انہیں بتاؤ کہ تمہارا مالک تمہارا خالق تمہارا رازق میں ہوں اور ساتھ شیطان کا نظام چلایا کہ شیطان کو ہمارے پیشے لگایا جو ہمیں بہکاتا ہے ہمیں راستے سے پھسلاتا ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے یہ اللہ رب العزت ہمیں آزمانا چاہتا ہے کیوں اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہمیں راستہ دکھایا ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علم السلام کو بیجا اور ہماری آزمائش کے لیے شیطان کو ہمارے پیشے لگایا شیطان کو ہمارا دشمن بنا کر ہمارے پیچھے لگایا اور وہ ایسا دشمن ہے جو ایک لمحہ ایک پل کے لیے ہم سے غافل نہیں اور ہم ایسے ہیں کہ ہر وقت اپنے دشمن سے غافل ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے دشمن سے غافل ہوتا ہے تو دشمن کے ہاتھوں سے نقصان اٹھاتا ہے دشمن کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ ہر گڑی ہر آن اپنے دشمن سے چکننے رہیں اس کے چنگل سے اس کے جالوں سے اس کی شیطانی چالوں سے بچے رہیں اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں کہ اللہ کی پناہ میں ہم آئیں اللہ کے دشمن سے بھی بچیں وہ ہمارا بھی دشمن ہے اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کی پناہ لینا ہمارے اوپر لازم ہے اگر ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے تو اپنے اور اللہ کے دشمن کے ہاتھوں سے ہم مارے جائیں گے اس کے ہاتھوں سے اغواہ ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں مخلصین بندے وہی شیطان کے چنگل سے بچتے ہیں جن کے اوپر میرے رب کا کرم ہوتا ہے میرے رب کا فضل ہوتا ہے میرے رب کی انعائیات ہوتی ہیں جو میرے رب کے حفاظتی حصار میں ہوتا ہے جس کی میرا رب حفاظت کرتا ہے جو اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے دیتا ہے وہی شیطان سے بچتا ہے وہی اس کی چالوں سے بچتا ہے وہی اس کے جالوں سے بچتا ہے وہی اس کے پھندوں سے بچتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتاتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن مسلمان یہ آیت پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کے اندر کوہرام برپا ہو جاتا ہے حلچل مچ جاتی ہے اور فرشتوں کے اوپر لرزہ تاری ہو جاتا ہے اور شیاطین کے اوپر صفح ماتم بچ جاتی ہے کہ کون ہے جو بندہ جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے جو ہم سے غافل نہیں ہے بلکہ ہمیں پہچان چکا ہے ہمیں جان چکا ہے اور ہم سے چکنہ ہو کر ہمارے طاقتور رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہے جب بندہ مومن مسلمان ایک بار یہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے تو شیاطین کیا کیونکہ شیطان تو جنات میں سے ہے اور شیطان کا جو پہلا نام تھا وہ عزازیل تھا جو آسمانوں میں اس کا نام تھا یہ تو مردود ہوا تو اس کو شیطان کہا گیا اس کا اصل آسمانی نام جو تھا یہ عزازیل تھا تو عزازیل سے شیطان عبلیس سے جو پناہ مانگتا ہے تمام جنات تمام قسم کے شیاطین تمام قسم کے شر والے تمام قسم کے انسانوں میں سے جتنے دشمن ہیں وہ سب سے محفوظ ہو جاتا ہے اور میرے رب کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کا ایک خاص عمل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جس کا ہم خاص ایک چلہ اپنے شاگردوں کو بھی کرواتے ہیں اور اپنے جو روحانی علاج والے مریض تشریف لاتے ہیں جنات جادو کے ان کو بھی ہم اس کی پڑھائی ایک خاص ترکیب کے ساتھ دیتے ہیں تو اس سے حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا طاقتور ترین اس کا ایک چلہ ہے جو ہم خاص خاص شاگردوں کو کرواتے ہیں وہ آپ سب مسلمانوں کو اس کی اجازت ہے سب اس کی اجازت کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں اس کو آپ سوالاک بھی کر سکتے ہیں اکتیس سو پچیس بار روزانہ پڑھ کے چالیس دن میں اس کی زکاة سوالاک ہو جاتی ہے یہ زکاة صغیر ہے زکاة قبیر کا عمل ایک اور ہے پھر وہ اس سے تین گناہ زیادہ ہے اس کے عمل کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ نفس و شیطان کے ہاتھوں نہیں آئیں گے کبھی آپ کے اوپر شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا کبھی آپ کے اوپر جادو نہیں چلے گا کبھی آپ کے اوپر جنات کا شیعتین کا غیر مسلم جنات کا اثر نہیں ہوگا کبھی آپ کے اوپر نظر برد کا اثر نہیں ہوگا کبھی آپ کے اوپر دشمن غالب نہیں آئے گا کبھی آپ کے اوپر حسد کرنے والے کا حسد جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا آپ صرف تین بار پڑھیں گے تو ہر قسم کے جال ٹوٹ جائیں گے شیطانی ہر قسم کی چالیں شیطان کی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی اور آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے کیونکہ ہر حال میں ہر وقت ہمارا دشمن ہمارے پیچھے ہے اگر ماں باپ کی نافرمانی پر بچے کا اکساتا ہے تو شیطان اکساتا ہے بیوی اور شوہر کی لڑائی کرواتا ہے تو شیطان کرواتا ہے کوئی برائی کرواتا ہے تو شیطان کرواتا ہے کسی مومن مسلمان سے ملاوٹ کرواتا ہے تو شیطان کرواتا ہے جوٹ بلواتا ہے تو شیطان بلواتا ہے کوئی زنا کرواتا ہے تو شیطان کا اس میں عمل دخل ہے کسی کو شراب اور جوے پہ لگاتا ہے تو شیطان کی کارستانی ہے ہر وقت ہر آن ہر گڑی مومن مسلمان سے بھی اور کافر سے بھی جو برائی جو بدکاری کرواتا ہے وہ شیطان کرواتا ہے کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کی عبارت کرے اللہ کے رسول کی عبارت اللہ کے رسول کو راضی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کبھی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ ان کو بہلا دوں ان کو فصلہ دوں اور اپنے راستے پر لگا کر ان کو دوزخ میں داخل کروا دوں یہ میرے ساتھ دوزخ میں چلے اور میں اللہ کو کہوں کہ یا اللہ تو نے اس انسان کو پیدا کیا اور اب دیکھو میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے میں دوزخ میں ساتھ سب کو لے کے جا رہا ہوں اور اللہ رب العزت نے نفس و شیطان سے حفاظت کے لیے ہمیں بہت بڑا ہتھیار دیا یہ اللہ رب العزت نے ہمیں شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے حصار کے لیے ایک طاقتور ترین ایٹم بمپ دیا اور جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے فوراً اللہ رب العزت کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کی غیبی مخلوقات اس بندہ مومن مسلمان کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ رب العزت ڈریکٹ بھی اپنے بندے کی حفاظت کرنے پر قادر ہیں جب چاہیں جسے چاہیں جیسے چاہیں اس کو محفوظ کر دیں لیکن ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہر وقت ہر آن ہر گڑی اللہ رب العزت کی پناہ میں آئیں اللہ رب العزت سے پناہ مانگے شیطان سے کہ یا اللہ تُو ہماری حفاظت فرما تُو ہمیں شیطان سے محفوظ فرما تُو ہمیں شیطان کے لیے کافی ہو جا ہمارے لیے جو ہماری شیطان سے حفاظت کر سکے ہمارا دشمن ہے ہم کمزور ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اسے نہیں دیکھتے وہ ہمارے پیچھے ہے ہم اسے محفوظ نہیں رہ سکتے وہ ہمیں جانتا ہے ہم اسے نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں وہ ہر وقت ہماری تاک میں ہے ہمارے اوپر گات لگائے ہوئے ہیں مگر ہم ہر وقت ہر آن ہر گڑی اس سے غافل ہیں ہمیں چاہیے جب کسی کو غصہ آئے فوراں پڑے جب دماغ میں برا خیال آئے جب برے کام کے لئے قدم اٹھے جب برے کام کے لئے ہاتھ چلنا چاہے جب کلم چلنا چاہے جب دماغ چلنا چاہے جب دماغ اور دل میں کوئی فکر اور سوچ اور خیال برا آئے فوراں اللہ کی پناہ میں آئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑے جب اللہ رسول کی والدین کی اپنے ساتذہ کی نافرمانی کا خیال آئے فوراں عوض باللہ پڑے جب کوئی برائی کا خیال بھی آئے تو اللہ کی پناہ میں آجائے جب کسی برائی کے لئے چلنا چاہے تو فوراں اللہ کی پناہ میں آجائے جب ہمارا دل ہمارا نفس اور شیطان ہمیں اکسائے کہ یہ برائی کر لو یہ غلط کام کر لو یہ ملاوٹ کر لو یہ دوخہ دے لو یہ بددیانتی کر لو یہ رشوت لے لو یہ سود کھالو یہ زنا کر لو یہ بے حیائی اور برائی کی تصویر دیکھ لو یہ بے حیائی اور برائی کا گانا اور سونگ سن لو یہ بے حیائی اور برائی کا ویڈیو کلپ دیکھ لو فورا ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ رب العزت کی پناہ میں آئیں یہ اتنا طاقتور ہتھیار ہے اتنا طاقتور کلمہ ہے ایک بار یقین سے پڑھیں تو اللہ تعالی شیطان کو دور دفع کر دیتا ہے اور بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور بندے کو محفوظ کر دیتا ہے اور اپنے بندے کی حفاظت پر فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے اور اتنا زبرس اللہ رب العزت کا حفاظت کا غیبی نظام چلتا ہے کہ جو ہماری اقل اور سمجھ سے بالاتر ہے تو اس کو آپ 66 بار پڑھ کر صبح و شام اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں کسی بچے کو دم کر سکتے ہیں صبح و شام اپنے گھر کی حفاظت کے نیت کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں اپنے اہل و یال کی نیت کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر اس کا عمل کرنا چاہیں تو ایک اس کا 666 بار کا عمل ہے روزانہ آپ پڑھ کے سات دن تک اس کے ایک چھوٹی زکاة بھی ادا کر سکتے ہیں سات دن تک آپ 666 بار روزانہ کسی بھی وقت کوئی جگہ اور وقت کی قید نہیں تنہائی میں بیٹھیں باوضو بیٹھیں قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 666 بار پڑھ کے سات دن آپ اس کی چھوٹی زکاة ادا کر سکتے ہیں اکتیس سو پچیس بار پڑھ کر چالیس دن اس کی بڑی سوالاک کی زکاة آپ ادا کر سکتے ہیں اس سے بڑی بھی ایک زکاة ہوتی ہے تین گناہ کی اس کی ہم خاص اجازت دیتے ہیں ان حضرات کو جو آگے عملیات کا کام کرتے ہیں یا جنار جادو کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ عوام الناس کے کرنے کا عمل نہیں ہے اپنے جو ہم خاص اپنے جنار جادو کے مریضوں کو پڑھنے کا عمل بتاتے ہیں وہ 666 کا بتاتے ہیں یا 116 کا آپ کو ہماری تمام قسم کی ترقیبوں کی تمام قسم کی تعداد کی خاص اجازت ہے جو خاص اجازت لینا چاہے وہ کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر بھی اجازت لے سکتے ہیں اور ہماری طرف سے عام اور خاص بھی اجازت ہے اور اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو نفس و شیطان سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہماری ہر حال ہر گڑی ہر حال میں نفس و شیطان سے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین